ملو دوستو میں ڈاکٹر آفا گنساری آج اپنی نئی ویڈیوز میں ٹی ایس ایچ ہارمونز کے بارے میں جانکاری دوں گا تھائر ایڈ اسٹومیلیٹنگ ہارمونز یہ ایک ایسنسل آبسک ہارمونز ہے تو تھائر ایڈ گلینڈ کی گتی بیدی کو نینترکت کرتا ہے جب بلیڈ میں تھائر ایڈ ہارمونز کا لیبل کم ہو جاتا ہے تو یہ تھائر ایڈ گلینڈ کو تھائر ایڈ ہارمونز کا اتبادن کرنے کے لیے سنگنل بھیجتا ہے ٹی ایس ایچ بڑھنے سے سامن تک کچھ لکچل جیسے بجن بڑھنے تھکان اپساد اور ناخونوں کے ٹوٹنے جیسے لکچلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ ٹی ایس ایچ کا کم لیبل اوبر ایکٹیف تھائر ایڈ کی نسانی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سریر میں آئیڈوین کا استر بہت بڑھ گیا ہے چلیے دوستو ہم ایک ریپورٹ کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں جیسا اس ریپورٹ میں دیا ہوا ہے ٹی ایس ایچ تین پوائنٹ سیون فور میو آئی یو پر ایمل جبکہ اس کی بائیلوجیکل ریفرنس میں دیا ہوا ہے جیرو پوائنٹ ٹی فائب سے فائب پوائنٹ فائب جیرو جو کی سامانتہ نورمل ہے اب ہم ایک دوسری ریپورٹ میں دیکھتے ہیں جیسا اس ریپورٹ میں دیا ہوا ہے تھیرائیڈ اسٹیومولیٹنگ ہارمونز ایک سو پچاس سے ایب ایب ہے جو ہائی ہے جس کی بائیلوجیکل ریفرنس جیرو پوائنٹ سے پائنٹ سے پائنٹ فائب جیرو ہے میو آئی یو پر ایمل میں جو کی سامانتہ اتدک ہے اس طریقے سے ہم ایک ریپورٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں میں کچھ سامان جانکاری جو کافی سوٹ سمجھ میں آپ سبی کے پاس تک پہنچاتا ہوں ڈیٹیل میں جاننے کے لیے ڈاکٹر سے پرامرس جرور لیں اگر کچھ سمجھنے میں دکت ہوئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں دوستو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دوانا نہ بھولیں جس سے ہماری نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے دھنی بات